اسلام علیکم پین کلر ٹیبلٹ ہے اور جس کا نام ہے ٹیبلٹ سیل بیکس یہ ہنڈرڈ میلی گرام اور ٹو ہنڈرڈ میلی گرام کی سٹرنف میں مارکٹ میں ایزی لی اویلی بل ہے کیپسولر فارم میں یہ پائی جاتی ہے اور گیٹس فارماسوٹیکل اس کو مارکٹ کر رہے ہیں اور اس کو منفیکچر کر رہے ہیں فرنڈز ہم ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے اس دوا کے فوائد کے ہیں اس کے نقصانات کے ہیں تو ویڈیو میں اینڈ تک جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ میں کچھ چیزیں ریویو کر رہا ہوں تو وہ اس میں آپ کی کو کیوری نہ باقی وجہ کوشش یہ ہی ہوگی کہ ہر چیز کو کور کیا جائے تاکہ اس کی آپ کو انڈیکیشن کانٹر انڈیکیشن ایڈورز سائیڈ ایفیکٹس پری کاؤشن ڈوزے سٹوریج ایچ اینڈ ایوری تھینگ ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے سو نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب مست کر دیا کر کریں اور جو ہمارے ریٹرنیم یورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ آسان الفاظ میں دوا کے بارے میں لوگوں کو آگائی مل سکے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم اس کی ڈسکس کرتے ہیں پرائیمری انڈیکیشن کے بیسیکلی یہ ہے کیا سو فرینڈز یہ ایک نون سٹی رائیڈل انٹری انفلمیٹری ڈرگ ہے جس کو ہم انسیڈ بولتے ہیں نون سٹی رائیڈل انٹری انفلمیٹری ڈرگ یعنی درد کو کم کرنے والی وہ دوا جس میں سٹی رائیڈ نہیں پایا جاتا سو فرینڈز یہ بیسیکلی اس کا جو جنیرک ہے وہ ہے سیلی کوکسے اور یہ کوکس انہی بیٹر ہے ٹھیک ہے کوکس کو روکنے میں مدد کرتا ہے کوکس ٹو انہی بیٹر ہے سو اب چلتے ہیں اس کی پرائیمری انڈیکیشن کی طرف کے یہ کس طرح اس کا وی آف میکنیزم کیا ہے کس طرح یہ آپ کے مطلب درد کی شدت کو کم کرتی ہے تو فرینڈز یہ بیسیکلی آپ کو جو آرثرائٹس کا درد ہوتا ہے یا آپ کے جوڑوں میں آپ کے گھٹنوں میں کلائیوں میں کہیں پہ بھی آپ کو لور بیکک ہے یا آپ کو ہیڈک ہے یا آپ کو سروائیکل ریجن میں پین ہے یا لور بیک پین ہے یعنی کمر کے نچلے اسے میں درد ہے آپ کو ٹانگوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے اور درد کی وجہ سے جوڑوں میں سویلنگ ہو گئی ہے سوزش آگئی ہے سوجن آگئی ہے جس کو ہم عام الفاظ میں آرثرائٹس بولتے ہیں اگر آپ کو ریومیٹڈ آرثرائٹس ہے آپ کو سمپل آرثرائٹس ہے اس کے علاوہ آپ کو انکلوزنگ سپونڈلائٹس ہے یا آپ کو مطلب پین فل منسٹرل آپ کو مطلب حیز کی دران درد کی شدت کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان تمام امراض کو کور کرنے کے لیے یہ ڈاکٹروں کی ڈرگ آف چوائیس ہے اس کو نارملی اورتھوپیڈک سرجن یا نیورو سرجن ایڈوائز کرتے ہیں میڈیکل سپیشلسٹ بھی آپ کی کنڈیشن کو دے کے اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں سو یہ ایک چیز آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ یہ کاؤنٹر سیل آئیٹم نہیں ہے نہ ہی کسی کی ویڈیو دیکھ کے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے یہ ہمیشہ مستند ڈاکٹر کی ایڈوائز اور اس کی مطلب پریسکرپشن کے بغیر اس کو پرچیز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کی ویڈیو دیکھ کے اس کو آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے ہمیشہ اپنے معالج کی ایڈوائز کے مطابق اس کو یوز کرنا ہے سو فرنڈز جتنے بھی مطلب بڑی عمر کے لوگ ہیں نارملی ہم نے دیکھا کہ ان کو سیڑیاں چڑھنے میں دشواری ہوتی ہے اٹھنے میں دشواری ہوتی ہے چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے ان کی ٹانگوں پہ مطلب آسٹیو پروسس کی وجہ سے بربرا پان ہو جاتا ہے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو پھر آرٹھرائٹس بھی بیچ میں ایڈ ہو جاتا ہے کہ ان کے جوڑوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے سوزش بن جاتی ہے ریڈ نیس ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ ڈرگ آف چوائز ہے ڈاکٹر اس کو ایڈوائز کرتے ہیں اور یہ بڑا زبردست اور رزلٹ اورینٹڈ پروڈکٹ ہے کہ یہ آپ کی درد کی شدت کو کم کرتا ہے سوزش کو کم کرتا ہے اس کو ہیڈک میں بھی یوز کروایا جاتا ہے ہیز کے درد کے دوران جو ماںواری کی ہماری بہنوں کو مطلب شدید قسم کی درد ہوتی ہے اس میں بھی ڈاکٹر اس کو ایڈوائز کرتے ہیں سو یہ ایک فروٹفول پروڈکٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو آرٹھرائٹس یا اس سے ملتی جلتی مطلب درد کی شکایات ہوتی ہیں سو یہ تو تھا اس کا طریقہ استعمال اور جو اس کے مطلب یوزز ہیں وہ میں نے اگین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آرٹھرائٹس کے لیے انکلوزنگ سپونڈولائٹس کے لیے اور پینفل منسچرل جو آپ کا سائیکل ہے اس میں یہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں اب ہر ایلوپیتھی دوا کے فوائد کے ساتھ کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ نہ ہو تو جو اس کے کومن سائیڈ افیکٹ سامنے ہیں اس میں نوزیا ہو سکتا ہے وامٹنگ ہو سکتی ہے اس کے استعمال سے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایچنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو سم ٹائم ریش بھی ہو سکتا ہے یہ اس کے کومن سائیڈ افیکٹ ہیں اور ضروری نہیں کہ یہ استعمال کریں گے تو فوراں آپ کو ہو جائیں گے یہ ریئر کیسز میں سامنے آتے ہیں اور کومن ہیں اگر ان کی شدت مائلڈ ہو تو آپ اس یعنی قابل پرداشت ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر یہ موڈریٹ تو سورٹی کی طرف جائیں یعنی یہ ان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہو اور آپ مطلب یہ آپ کو مطلب ٹالریٹ نہ ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں اس دوا کا استعمال فوراں بند کر کے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ریجو کرنا ہے کن لوگوں کو یہ نہیں استعمال کرنی چاہیے اور کن لوگوں کے لیے ڈراغ آف چوائز ہے سو ایسے پیشن جن کو اس سے ہائپر سینسٹیوٹی ہے یعنی کسی بھی انسیڈ سے یعنی نون سٹی رائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگ سے اگر کسی کو ماضی میں کوئی ہائپر سینسٹیوٹی ہے یا ایڈ ورز کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ دوا کانٹر انڈکیٹڈ ہے ان کو مطلب یہ ریسک اور وارننگ کے طور پر ہائیلائٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے پیشن جو کہ مطلب ایسی ہواتین جو کہ حاملہ ہیں پریگنٹ ویمن ہیں ان کے لیے دوا اس سینس میں کانٹر انڈکیٹڈ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کو ہرگیز استعمال نہ کریں لیکٹیٹنگ مدر یعنی برسٹ فیڈ کروانے والی جو ہواتین ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی ماہوں کے لیے بھی یہ دوا اپنے ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کی ممانعت ہے آپ جو الکوہل یوزر ہیں ان کے لیے بھی یہ دوا کانٹر انڈکیٹڈ ہے اس کے علاوہ اس دوا کے استعمال کے بعد آپ نے ڈرائیونگ یا ہیوی مشینری کے پاس نہیں ٹھہرنا اس سے آپ کو کوئی بھی مطلب کوئی ڈیزی نیس ہو سکتی ہے اور گنودگی کی وجہ سے کوئی آپ کو میسہب کا سامنا کرنا پڑ سکتی ہے تو تھے اس کے وارننگ اور رسک فیکٹرز اب ہم چلتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور ایڈیشنل چیز کہ جو سی ایل ڈی پیشنٹ ہے جن کو کرونک لیور ڈیزیز ہے یعنی جگر کے امراض ہیں سی کے ڈی کے پیشنٹ ہے یعنی کرونک کیڈنی ڈیزیز یعنی گرتوں کے مرض میں جو مبتلا ہے اس کے علاوہ آئی ایش ڈی پازٹیف جن کو اس چمک ہارڈ ڈیز ہے دل کے امراض کے پیشنٹ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں بلڈ پریشر اور ڈائیبیٹک پیشنٹ بھی ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق ہی اس کو استعمال کریں تو یہ دواغ کے لئے کارگر ثابت ہوگی اب ہم چلتے ہیں فرنڈز اس کی ڈوزج کی طرف تو ڈوز اس کی جو ہے وہ آپ کو مطلب اوڈی اور بیڈی دونوں صورتوں میں دی جا سکتی ہے یہ ٹین ایس کا سٹرپ ہوتا ہے اور دو سٹرپ ایک پیک میں ہوتا ہے یعنی ٹونٹی ٹیبلٹس کا ایک پیک ہوتا ہے تو یہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے اس کا یوس آپ نے کھانے کے بعد اس کو پانی کے گلاس کے ساتھ لینا ہے اور اس کو کرش نہیں کرنا اور نہ ہی اس کو چیو کرنا ہے یہ آپ نے نکلنا ہے کیپسل فارم میں ہوتا ہے اور پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے اور ڈاکٹر کی بتائی کی ہدایت سے زیادہ آپ نے ڈوز استعمال نہیں کرنی نہیں تو آپ کو کسی سویر ایڈورز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب فرنڈز ہم چلتے ہیں اس کی پرائز کی طرف تو یہ ہنڈرڈ ایم جی اور ٹو ہنڈرڈ ایم جی دو سٹرنٹھ میں اویلی بل ہے ہنڈرڈ ایم جی جو ہے وہ ٹھرٹی سمتنگ کا ہے اور جو ٹو ہنڈرڈ میلی گرام کا پیک ہے وہ ٹو ہنڈرڈ میلی گرام کا پیک ہے وہ ٹو ہنڈرڈ میلی گرام کا مارکٹ میں ایزی لی اویلی بل ہے پرائز ویریز کر سکتی ہے میں نے اوپر منشن کر دی ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کو ایڈ کر دوں گا اب ہم چلتے ہیں اس کی سٹورج کی طرف تو اس کو سٹور بلو تھرٹی سینٹی گریٹ کرنا ہے آپ نے رون ٹمپریچر پہ رکھنا ہے کول اینڈ ڈرائی پلیس پہ خوشک اور نمیمالی جگہ پہ رکھنا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے یعنی اس کو محفوظ کرنا ہے فروم ڈریکٹ سن لائٹ سے دھوپ سے بچانا ہے اور ہیٹ والی جگہ پہ نہیں رکھنا اس سے دوا کی افیکیسی پہ ایفیکٹ آتا ہے اور آپ کو جو ڈیزائرڈ ریزلٹ ہے ہم نے جس پروٹیکٹ کو ریویو کیا ہے اس کا نام تھا سیلپیکس ہنڈرڈ میلی گرام اور ٹو ہنڈرڈ میلی گرام اس کے فوائد اور نقصانات کو ہم نے ٹیٹیل میں ریویو کیا ہے اگر ویڈیو سے پلیٹڈ آپ کی کو کیوری ہو تو اب مجھے کمنٹ سیکشن میں ٹیک کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ صدقہ جاریہ ہے تاکہ آسان الفاظ میں لوگوں تک آگائی پہنچ سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا شہزاد حسین افیشل اللہ حافظ